Hello guys welcome back to Pakistani princes reaction channel میدوکرم سب ٹھیک ٹھیک ہون کے خوشی آباد ہوں کے سیفھ بھی خریصیوں کے جانسے ویڈیو واسک کروں گے اے وان اور فٹ اور تندرس ہوں گے تو گائز ویڈیو ٹار باری امیزنگ ہوندہ گا نیو دلی واسے اسلامباد کمپیزن لے کر آنے واقعی مینے کہ چیک کرتے ہیں اسلامباد ہی آبادی اچھی یا نیو دلی کی آبادی اچھی ہے اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد پاکستان کی قیمتل اور یہاں کا ایک موس پلانڈ سٹی ہے جو اپنی ہریاری اور بہترین سڑکوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے اسلام آباد پاکستان کے منجاب سبے میں موجود پاکستان کے منجاب سبے میں تقریبہ 906 سکوائر گلومیٹر کے بشال میٹرپورٹل ایریا پر فینا ہوا ہے وہاں سے شہر کو سیٹی آف اسلام یا پھر سیٹی آف پیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو مرگلہ ہنس کی تلہٹی میں بسا ایک بڑا ہی خوبصورت اور ہرہ بھرہ شہر ہے یہاں پاکستان کے منجاب سبے میں دیکھ لیں تو اسلام آباد انفرسٹرکچر اور ریل اسٹیٹ کے شفر میں کافی تیز گتی سے آگے بڑھ رہا ہے یہاں پاکستان کا ایڈمنیسٹریٹیو، دکلومیٹرک اور رزیدنشل ایریا موجود ہے وہیں اسلام آباد شہر کے نزدیک راوالپنڈی کو بھی کافی حد تک دیویلپ کیا جا رہا ہے ان دونوں شہروں کو بیچ بیٹی ایریا یعنی کی بس، ریپیڈ، ٹرانزیٹ سیٹرم جیسی ایڈوانس بھی دائے موجود ہے اچھا آج کی سمی میں ان دونوں رہروں کو ٹوین سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اچھا ہے مسلم ہے اور آئیے اچھا ہم اسلام آباد کے نمیرک ٹیٹا پر نظر ڈالے تو سال 2017 سنسس کے آبھار پر اسلام آباد شہر کی ٹوٹل آبادی تقریباً 8.1 لاپ لوگ کی ہے اچھا اسلام آباد کی کرنٹ لیٹریسی ریٹ 88% ہی ہے اور یدی ہم ریلیجیس بیسیس پر دیکھیں تو اس شہر میں 95.53% مسلم آبادی 4.07% کرسین 0.94% ہندو اور تھوڑ بہت آنے دھرموں کے لوگ نیماز کرتے ہیں حضرت جی ڈی پی کے لیہاد سے دیکھیں تو اسلام آباد پورے پاکستان کی راج دھانی اور ایک خوبصورت ٹوریسٹ پلیس ہے اس سے شہر کی میزر ایکانومی میں سب سے زیادہ یوگدان یہاں کے ٹوریزم، انڈسٹریل، بینکنگ اور آئیٹی سیکٹرز کا ہے جو کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکانومی میں 1% کا یوگدان دیتا ہے وہی اگر ہم اسلام آباد شہر کے موجودہ جی ڈی پی کو دیکھیں تو ایک حالیہ سروے کے مطابق یہاں کی موجودہ نومیل جی ڈی پی لگ بھگ 5 ملین یو ایسٹری کا ہے جو کہ بہن جو 2.5% کی گروہ ریٹ سے آگے بڑھ رہا ہے اسلام آباد کا اگہاس اگر اگہاس ایک نظر سے دیکھیں تو بھارت پاکستان بڑھوائے کے بعد پاکستان کو ایک نئے راز دھانی کیا ہو شکتا تھی جس کے لئے پہلے تو لاہور اور کناچی جیسے شہروں کو دیکھا گیا لیکن یہ دونوں ہی شہر کچھ پیمانے پر صحیح نہیں اترے تب جا کر ایک نئے شہر یعنی کے اسلام آباد کو بسایا گیا جو آگے چل کر سال 1967 میں پاکستان کی راجبھانی بنی وہیں اس پورے شہر کو فرانس کے آرکیٹریکچرر لی کارگو جیر نے ڈیزائن کیا تھا تثہ انہوں نے ہی بھارت میں چڈی گھڑ کو بھی بسایا تھا اس کارانے یہ دونوں ہی شہر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں اور آئیے اب بات کرتے ہیں نیو ڈیلی کے بارے میں تو نئے دلی بھارت کی راجبھانی اور آبادی کی رہاز سے پورے بھارت کا سب سے بڑا شہر ہے اتر بھارت کا ایک بڑا ہی بشاہل مانا رگر جہاں کا میٹرپولٹر ایڈیا لیکھاک 1483 سکوائر کلومیٹر پر پیلا ہوا ہے یہ شہر کو دلوانو کا شہر بھی یا پھر ہسٹوریکل سٹی آف انڈیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں کا جہاز بڑا ہی پرانا ہے وہ تو ہے کہ اب ارتماع سب میں اگر آپ دیکھیں تو نیو ڈیلی کے انفرسٹرکشر اور اس کے باہر علاقے میں 30 گھتی سے دیلپمنٹ کیا جا رہا ہے پیسے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ دلی میں اتنی آبادی ہے تو یہ کافی کنجسٹرڈ سٹی ہوگا لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کیوں یادی ہم پورانی دلی کو چھوڑ لے تو نئی دلی ایک ویل پلاند سٹی ہے جس کی سڑکیں ہریانی اور پیرے پودھوں سے بھڑی ہوئی ہیں اور گرگاہوں جیسے شہروں سے سی بھی کنیکٹیوٹی پرادان کرتا ہے اگر ہم دلی کے نمیریکل دیٹا پر بات کریں تو ایک ایسٹیمیٹیو ریپورٹ کے آدھار پایسر شہر کی آبادی لگ بھگ 30 کروڑ کی آبادی ہے یہاں کی ترینٹ ویل پرسنٹ کی ہے اور اگر ہم ریلیجیوز بیسیس پر دیکھیں تو آج اس شہر میں 80.21% ہندو 12.78% مسلم 4.43% 6 اور 1.39% جیل ہر کو ماننے والی لوگ رہتے ہیں جیڈی پی کے لیہاں سے دیکھیں تو نئی دلی ممبہ کے بعد انڈیا کا دوسرا سب سے بڑا فائننشل اور کمرشل ہرم مانا جاتا ہے تثہہ اس شہر کی میزر اکامی میں سب سے زیادہ یوکان یہاں کے سرمیس سیکٹر، ٹوریزم، آئیٹ اور انڈسٹریل سیکٹرز کا ہے تثہہ نیوڈیاری کی موجودہ جیڈی پی پرچیزن پاور پیارٹی لگوہ تیس سو ستر ڈیلین یو ایس دولار کا ہے جو رہاں کی ٹوٹلی قومی میں 4.94% کا یوکان دیتا ہے دلی کا جہاں اگر اعتحاسی گروپ سے دیکھیں تو اسر شہر کا اعتحاس بڑا ہی پیچیدہ اور شان و شوقت سے بھرا ہوا ہے ہندو سکھ راجاؤں سے لے کر مسلم سلطانوں تک سب ہی نے دلی پر اپنے اپنے طریقوں سے شاسن کیا تثہہ آج بھی اسر شہر کی مٹی خون قربانی اور ڈیش پرین کی گواہی دیتی ہے ایسا مانے جاتا ہے کہ سب سے پہلے دلی شاہر کو تومر بن شراجہ انہم پال نے 980 میں برسایا تھا تو آشا کرتا ہوں کہ آج کا ہمارے ہاں وہ دیمائنگ کرتے ہیں بھائی جیتاں نے ویڈیو آج کر کے دیکھا ہے کافی انٹرسٹنگ باتیں بھی میں تھی کہ اگر دیکھیں اسلام آباد 602 کیونٹر سکیور پر میٹر ہے اور ان کے جو آبادی ہے اسلام آباد کی دس لاکھ شارعہ ایک ہے اور نیو دلی کی بھائی تین کروڑ آبادی ہے مطلب کہ وہاں پر بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں ہندوز پائے جاتے ہیں مسلم پائے جاتے ہیں کرسنیٹی پائے جاتے ہیں بٹھ ہم بات کریں نیو دلی کی انفرسٹرکچر کینے بھائی تو وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں وہاں پر میٹرو لائن گیا اور پاکستان میں میٹرو لائن موجود نہیں ہے وہ بس والی ہوتی ہے بارہ بس والی ان کی میٹرو ہے میٹرو جو مطلب کہ ریولیو سیشن ٹیپ کے ہوتی ہے جہاں سے احمد آباد سے ان کا چندگار ساکھ ہے اور پاکستان کی جو جی ٹی پی تھی وہ پانچ بلین تھی اور نیو دلی کی جو تھی وہ تین سو ستتر تین سو ستتر بلین جو تھی جی ٹی پی چل رہی تھی تو یہ کافی یہ جو ٹوٹل ایکنومی میں یہ فور پوائنٹ نائن فور جو ہے نا ان کے ہو جاتا ہے مطلب پاکستان میں تو بہت کم تھا مطلب کہ دیکھیں جس طرح ان کی جو گورنمنٹ ہے بہار کی کافی اچھی چاہے لیا ہے کافی گورنمنٹ آمد ایک انفرسٹرچہ پر کر رہی ہے ان کی روڑ نیٹ ٹیٹنگ ان کی بہت اچھی ہے اور ان کے علاوات کو ہم اپنی روڑ کی سٹرکچر کی بات کہہ رہے ہیں نیٹ این کلین روڑ ہیں روڑ کے ساتھ میں نے ایک چی نوڑ کیا ہے نیو دلی کے اندر بھائی وہاں پر سبزہ بہتا وہاں پر بھائی چار روڑ تھے اور چاروں کی چاروں روڑوں میں چار چال لائن تھے چار چال لائن کیوں ہے میں بھلت آتا ہوں دیکھیں کافی انہوں نے ہسانی کر دیا نا ان کی عوام کے لئے جیسے دیکھیں نیچے بھیڑ ہوتی ہے رش ہوتا ہے کبھی بائک سکتے ہیں منظور صورت سے کافی بھیڑ کافی بھیڑ ہیں بھائی انہوں نے کافی اچھا ایک وے کر دی ہے بہت آتا ہوں بہت دی ہے بہت آتا ہوں اے ہمارے بہت آتا ہوں آپ نے دروڑی انجوئی ہوئی بہت چلیں اپنی مجھے چلیں کو لائکہ سبسکرائب کر دیں چھوٹی ڈیوٹ فرنگ کا سبانچیں ملتے ہیں میں جے ہمارے